موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں امید کرتی ہوں سب ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے افسر و مان میں رکھیں ویلکم ٹو مائی چینل آج بہت ٹائم بات میں جو ہے وائس آور کر رہی ہوں تو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے اپنا سردیاں چل رہی ہیں سردی جو ہے وہ بہت شدید قسم کی ہوئی بھی ہے اور نہ اس وجہ سے ذرا تھوڑی طبیعتیں بھی اپسٹ ہیں بچے بھی اسی طرح کچھ ان کے ساتھ بھی چل رہا تھا اور اس وجہ سے میں جو ہے کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں اپروڈ کر سکی تو بچوں کی آج کل چھوٹیاں بھی چل رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی تھوڑا لیزی ہیں چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف تو میں نے یہ پہنا ویڈیو پہلے شوٹ کی ہوئی تھی ویکنڈ پہ یہ میں نے بنایا تھا بریک فاسٹ اور اس کے لیے میں نے بنایا تھے کوفتے اور چنے تو اس کے لیے میں یہاں پہ جو ہے وہ پیاس کاٹ رہی تھی تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا لائک شیئر بھی کیجئے گا یہ بلکل فری ہے اور آپ کی سبسکرائب کرنے سے مجھے ملتی ہے موٹیویشن تو یہاں پہ میں نے لی ہے جی کڑائی وہاں اس پہ میں نے جو ہے وہ دو پیاز لیے تھے اور وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اوائل بھی ڈال دیا ہے اب جو ہے ہم پیاز کو سوفٹ ہونے تک کوک کریں گے سردی کی وجہ سے جو ہے وہ گیس بھی بہت کم آ رہی ہے اور اپنے ٹائم پہ آتی ہے اور ٹائم پہ جل جاتی ہے صبح آتی ہے دو ڈائی گھنٹے ایسے ہی اور دن کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور شام میں بھی بس اسی میں ہم نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں گے اس کتنی ہے تو بس پیاز جو ہیں وہ سوفٹ ہونے تک کوک کرنے تھے یہ دیکھیں جی یہ تقریباً سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب ان پیاز کو نہ میں نکال لوں گی اور تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھتا ہوں گی اوائل میں سے سپر کر لوں گی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ میں نے اس میں سے نکال لی اور ان کو تھوڑے دیر کے لیے میں نے رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے اب یہاں میں نے جو ہے وہ بلینڈر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو ٹوماتر اور میرے حل میں دو ہی ہری مچیں ڈالی اور باقی یہ جو ہے وہ ہمارا پیاز تھنڈا تھوڑا ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب یہ میں اس طرح ہی اس کو چاہ رہی تھی بلینڈ ہونا لیکن یہ نہیں ہو رہا تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی تھوڑا سا ایڈ کیا اب ان کو کر لیا بلینڈ یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے اب ہو گیا ہے بلینڈ یہ دیکھیں اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اسی کڑائی میں میں نے جو ہے جس میں پیاز کو پہلے کک کیا تھا اسی آئل میں اسی کڑائی میں میں نے یہ مسالہ پھر ڈال دیا اب اس کو ہم کریں گے تھوڑی دیر کک اور یہ اب اس میں میں نے ڈالا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اب اس میں ڈالا ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ہی میں نے اس میں ڈالی ہے حلدی یہ میں نے جو ہے ایک چمچ ہی اس میں ڈالا ہے سوکا دنیا اور یہ جو ہے بنا کٹا زیرہ ہے اس کا پاوڈر میں نے یہ میہودی گھر میں بنا لیتی ہوں مون کے زیرے اور حشک دنیا کو تو اس کا پھر جو ہے وہ پاوڈر بنا کے رکھ لیتی ہوں تو یہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اب اس میں گئی ہے لال مرچ تقریباً ایک چمچ مسالے کم یا زیادہ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے تھوڑا سا میتھی بھی ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں جیے اب اس مسالے کو اچھی طرح سے جو ہے وہ بون لیا کوک کر لیا یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو گیا تھا پھر میرے پاس یہ کوفتیں جو ہے وہ میں نے بنا کے فریزر میں رکھے ہوئے تھے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے یہ دیکھیں جی اب اس میں ڈال کے جو ہے تھوڑی دیر میں نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا پھر اب یعنی کہ تھوڑا اس کو بھون دیا تھا اب اس کے اندر جو ہے وہ چمچہ بھی بڑی احتیاط سے میں نے ہلایا تھا تو اب دیکھیں جی اس کو میں نا اس کی سائٹس چینج کر کے تھوڑا سا پھر یہ پانی اٹ کیا اور اب اس کو میں نے ڈگ دیا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر میں نے جو ہے یہ اس کو چیک کیا اب یہ دیکھیں اب اس میں میں نے یہ جو ہے چنے میں میرے پاس بوائل ہوئے ہوئے فریزر میں پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اٹ کر دیئے بس اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ڈک دیں گے تاکہ یہ جو ہے کو کھو جائے اوپر میں نے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ گرم سالہ اٹ کیا تھوڑا سا پانی میں نے پھر جو ہے اس میں اٹ کیا تاکہ تھوڑی سی گریوی بن جائے اب یہاں پہ باری آگئی ہے جی پراتھوں کی میں یہاں پہ بنا رہی تھی پراتھے اس کے لیے میں نے نہ یہ اس کے لیے بنا کر رکھتی ہے تو بس یہاں پہ پھر میں جو ہے وہ اب پراتھے بنا رہی تھی تو روٹی جو ہے وہ میں پیل رہی تھی اب اس کے اندر جو ہے میں یہاں پہ بنا رہی تھی چورس پراتھے اس کے لیے میں نے اس طرح یہ گھول روٹی کو جو ہے وہ پیل دیا اور اس کے اوپر اس طرح گی لگا کے اور تھوڑا سا یہ خوشک جو ہے آٹا لگا کے اور اس طرح اس پر میں نے فولڈ کر دیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اسی شیپ میں اب چورس پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کو اچھی طرح بیل کے اس کے جو کنارے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے ان کو پرابر کر کے تو یہ دیکھیں جی ہمارا چورس پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہے میں نے تقریباً سارے پراتھوں کو اسی طرح پھر کر دیا تھا اور یہ دیکھیں جی میجک ہو گیا ہمارا پراتھا ریڈی ہو گیا تو پھر جو ہے اسی طرح میں نے سارے پراتھے تیار کر لیے تھے اور اب یہاں پہ جو ہے میں وہ چیزیں سمیٹری تھی اور ساتھ کے ساتھ میں صفائی بھی کر رہی تھی تو کچن جو ہے وہ میں نے ساتھ کی نیٹ اینڈ کلین کر لیا تھا ناشتہ بنا کے تو اس کے بعد پھر ناشتہ باقی تو ریڈی ہو گیا تھا یہاں پہ رہ گئی تھی صرف جائے تو میں نے رکھ دی اوپر جائے اب تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا اس میں سونف اور اس میں پتی اور چینی ڈال کے اس کو دھوڑ دینے کے لیے میں نے بوائلوں کے لیے رکھ دیا یہ دیکھیں پتی تھوڑی کام لگ رہی تھی میں نے اس میں پھر سے اور ایڈ کر دی یہ دیکھیں یہ ہماری چائے جو ہے وہ بہترین سی ریڈی ہو رہی ہے کیونکہ ناشتہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے چائے کے بغیر تو دیکھیں جی چائے بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور یہ میں اب اس کو کپ میں ڈال رہی تھی تو یہ دیکھیں جی یہ ناشتہ ہمارا جو ہے وہ قریباً ریڈی ہو گیا ہے یہ رہی ہماری چائے اور یہ رہا ہمارا کوفتے اور چنے کا سالم اور ساتھ میں یہ رہے ہمارے پراتھے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ